بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آ رہی ہے نیشنل بک فانڈیشن ہے اس فیٹرل ٹیکس بک بورڈ اسلامباد تو آپ کے پاس بھی یہی بک ہونی چاہیے تاکہ آپ یہاں سے سٹیڈی کر سکیں تو لیسن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کی بک جو اوپن ہونی چاہیے تو اس کے جو اگلے پیج پر ہم چلتے ہیں جہاں پر جو لیسن شروع ہو رہے جسر یہاں پر یہاں اس پیج پر آ چکے ہیں تو یہ یونٹ نمبر ون ہے اور یہ سیٹس پر مشتمل ہیں تو پیج نمبر فائی پر ہم چلتے ہیں تو یہ پیج نمبر فائی پر ہم پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف یہ سٹیپس دیویں ہیں اور یہ مختلف جو پاکستان کے مختلف دور ہیں فرس کے نائنٹین سکسٹی نائنٹین سیونٹی اور اس سرک جو مختلف دور ہیں ان کے والے سے مختلف جو ٹکٹ جاری ہوتے رہے ہیں پاکستان حکومت کی طرف سے یہ وہ سارے یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف ایریاز کے مختلف ایئرز کے ٹکٹس یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر جو پوسٹیج سٹیمپس آف ڈیفرنٹ ایریاز آف پاکستان تو بیسیکلی ہم جو بھی پہلے جو ٹاپک ہے ہم سیٹس کے بارے میں پڑھنے چاہ رہے ہیں کہ سیٹ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ پوسٹیج سٹیمپس کا ایک جو سیٹ نظر آ رہے ہیں پاس جس طرح یہاں پر یہ نیچے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سٹیمپ کلیکشن can be considered as a set whereas different themes can be considered the elements that make up the set تو یہاں سے ہمیں پتے چلے کہ جو کلیکشن ہوتا ہے اس کو سیٹ کہتے ہیں اور جو سیٹ کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ان کو جو element کہتے ہیں جس طرح یہاں پر آپ یہ دیکھ پی رہے ہیں element مطلب جو چیز ہوتی ہے سیٹ کے اندر اس کو element کہتے ہیں تو اس کے بعد learning outcomes یہاں پر لکھیں کہ جب یہ آپ chapter یا unit پڑھیں گے تو آپ کونسی چیزیں ہیں جو وہ سیکھ چاہیں گے تو اس کو skip کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بندے کی تصویر بنی ہوئے اس کا نام charge contour ہے اور اس کی تصویر یہاں پر اس لیے بنی ہوئے کیونکہ set تھیوری سب سے پہلے اس نے پیش کی تھی کہ set کیا چیز ہوتی ہے یہ سب سے پہلے اسی جو ہے وہ scientist نے یا mathematician نے بتایا تھا تو اس کو skip کرتے ہیں یہ اتنے important نہیں ہے تو نیچے ہم چلتے ہیں set and its notation set کیا ہوتا ہے اور اس کی notation مطلب اس کو لکھنا کیسے ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی definition دی ہوئے collection of well defined and distant object is called set collection کا مطلب مجموعہ ہوتا ہے اور well defined مطلب جو جو جن کو define کیا جا سکے اور distant مطلب کے مختلف چیزیں ہونی چاہیے تو ان کو اگر ملا دیا جائے تو set کہتے ہیں اسے اور اس کے بعد آگے لکھے ہیں individual objects in a set are called the members or elements of the set جو set کے نئے چیزیں ہوتی ہیں ان کو members یا elements کہتے ہیں اس set کے members یا elements کہتے ہیں تو نیچے جہاں پر آپ دیکھیں example دیویں ہیں s is equal to set of c shells جہاں پر سمندر کے گنارے جہاں پر جو مختلف جو shells نظرار ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے موتی اور یا اس فام میں جو اس تصویر میں شاملے نظرار ہیں تو اس کو ایک set کے ذریعے سے ظاہر کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ایک اور دصویر بنی ہے یہ ازر کی فیملی ہے اور اس کے پورا خاندان ہے مطلب تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں a is equal to set of ازر فیملی تو اس کے بعد یہ مزید نیچے اس کی example دیکھتے ہیں تو نیچے ایک اور example ہے p is equal to set of planets کہ p ایک ایسا set ہے جس میں planets ہیں planets آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے science میں پڑھا ہوئی یہ سارے planets یہاں پر موجود ہیں تو یہ جو planets ہیں ان کو members یا element کہیں گے اور جو پورا ان کو ملا کر جو چیز بننے گی اس کو ہم set کہیں گے تو اس کے بعد جہاں پر ہم نیچے چلتے ہیں مزید set notation کے پارے میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں collection of items can be named using capital letters such as a, b, or c تو جس سے ہم نے پچھل example میں دیکھا کہ یہاں پر شروع میں a, b, c, d, e, f, g, h, i یعنی کہ کوئی بھی جو alphabet ہے وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور وہ capital ہونے چاہیے اسمال نہیں ہونے چاہیے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر a لکھے ہو تو آپ اس کی جگہ پر a ہی لکھیں گے میں سے جب آپ لکھیں گے آپ اپنی مرضیز کی مطابق جو آپ کا دل کر رہے ہیں یہاں پر جو آپ دے سکتے ہیں کبھی t آپ دے سکتے ہیں کبھی h دے سکتے ہیں کبھی کوئی بھی دے سکتے ہیں کوئی teacher مطلب اس کو غلط نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس کو اس رکھیوں استعمال کیا ہے تو اس کے بعد جنیچے ایک اور example لکھی ہوئی ہے آپ کی سامنے t is equal to set of all numbers less than 10 تو all numbers کا آپ کو پتہ ہے idea ہے آپ نے classics میں پڑھا تھا کہ یہ جوے zero's start ہوتے ہیں تو all numbers تو یہاں پر یہ less than 10 جو all numbers ہیں وہ دیو ہیں 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 یہاں پر 9 تک دیو ہیں اس کے بعد جو ہم اگلے اطاف چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ consider a is equal to set کا نام a لکھے ہوئے اور اس کی جو elements ہیں ہوئی ہیں 2,3,5,7 اور 11 تو یہاں پر اس کے نیچے بھی آپ دیکھ رہے ہیں a is set of prime numbers less than 13 this set can also be described or defined in terms of some journal property of all its elements so a is equal to all prime numbers less than 13 تو ایک set کو لکھنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یہ سارے انسے جو ہے 2,3,5,7,11 لکھ دیئے تھے اس کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جو ہے وہ wording کی فارم میں انگلیش جو wording ہے اس فارم میں جو ہے ہم لکھتے ہیں all prime numbers less than 13 یا ایک اور جو طریقہ ہے تو اس کے مطابق ہم اس طرح بھی اس کو لکھ سکتے ہیں first five numbers prime numbers تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو تینوں طریقے ہیں یہ بالکل صحیح ہے اور ان تینوں کا جو مطلب ہے وہ بالکل سیم ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نے یہ چیزیں میں ابھی بتا رہا ہوں تو اس کو آپ نے بالکل صحیح طرح سے سمجھنا ہے کیونکہ ایکسرسائز کے والے سے آپ نے ایکسرسائز خود حال کرنی ہوگی اور ایکسرسائز آپ تو بھی صحیح طرح سے حال کر سکیں گے جب آپ نے ایکسرسائز اور یہ چیزیں جو ایکسرسائز سے پہلے دیوئے ہوتے ہیں اگر آپ نے صحیح سمجھے ہوئے ہوں گے تو تب آپ ایکسرسائز کو حال کر سکیں گے تو جساں یہاں پر ایک چیک پوائنٹ بھی دیو ہے تو یہاں پر جو لکھے ہوئے list all elements in each of the following sets the set of vowels in english alphabet s is equal to positive odd numbers less than 10 یہ ایک سیٹ دیو ہے اور نیچے ایک اور سیٹ دیو ہے t is equal to letters in the word wood تو wood جو جو ایک سیٹ کہیں گے اور اس کے اندر جو letters ہیں ان کو elements کہیں گے تو اس کے بعد next example پر ہم چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ for each of the following sets list all the elements of the set یہ جو نیچے example دیو ہے تو ان کے answer بتانے ہیں کہ a کا کیا answer ہوگا b part کا کیا answer ہوگا تو اسی طرف ہم چلتے ہیں s is the set of square numbers greater than 0 but less than 10 کہ ایسے ایسے set ہے جس کے ہم نے square numbers بنانے ہیں مضالب square لینا ہے ان numbers کا 0, 1, 2, 3, 4 یہاں پر ان کے square لینا ہے اور 10 تک square جو بھی number ہیں 10 تک square لیتے جانے تو آپ نے پیچھل کلاس میں بہت خوبی پڑھا ہوگا کہ square کیسے لیتے ہیں مضالب 2 کا square لینا ہے 2 x 2 4 ہو جائے گا 3 square لینا 3 x 3 9 ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ ہم نے یہ set بنانا ہے ابھی کیونکہ ہم set کے بارے پارٹ رہے ہیں تو اس کا answer یہ آپ کے سامنے دیو ہے square of each numbers from 1 to 10 is less than 101 تو اب دیکھ رہے ہیں کہ 0 سے بڑے اور 10 سے چھو 10 ساب کا ہم نے ایک set فارم میں لگنا تھا تو 1 کا square 1 آیا پھر 2 کو 4 پھر 3 کو 9 16 25 اس طرح جو ہم نے کیا تو یہ set پان چکا ہے تو اس طرح جو دوسری example نے چیز دیو ہے پی is the set of polygons with less than 9 sides تو polygons آپ پتا ہے جو میٹرک ایک shape ہوتی جس سائیڈ مختلف ہوتی رہتی ہیں کبھی اس کی 4 sides کبھی 5 کبھی 6 7 8 9 تو یہاں پر اس نے 9 sides دیوئی ہیں تو 9 sides کے حوالے سے آپ دیکھ رہیں گے اس کا set ہم نے بنایا ہے تو یہاں پر triangle 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 ریلیٹرل مطلب جس میں 4 quadri کا مطلب 4 ہوتا ہے اس کے بعد پینٹا کا مطلب 5 ایکزا کا مطلب 6 اور ریپٹا کا مطلب 7 اور 8 ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا 9 sides کم بنانا 9 sides شامل نہیں کرنی 9 مطلب 9 والی جو چیز شامل ہونے نہیں بلکہ صرف 8 تک ہم نے چیز بنائی تھی تو امید ہے آپ کو چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ سیٹ آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے بعد یہ چیک پوائنٹ یہ بھی آپ دیکھ لیں کیونکہ یہ بھی کافی امپورٹن نظر آرہی ہے تو یہ دیکھیں describe following set in words تو یہ جو ہیں ان ان کو words کی فارم میں لکھنا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ لکھے ہو ہیں a is equal to mandate to is this form میں لکھے ہو ہیں تو ظاہری اس سے بات یہ چھوٹی سیکھ سائز ہے کہ آپ اس کو words کی فارم میں کیسے لکھیں گے تو یہ میں آپ کی اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ words کی فارم میں اس کو کیسے لکھیں گے تو اس کے بعد بی پارٹ ہے اس میں 1 2 3 4 5 یہ آپ پتا ہے کہ یہ نیچرل نمبر ہے تو ان کو words کی فارم میں کیسے لکھنا ہے چلیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سر لکھیں گے سیٹ سیمبل کے بارے میں پڑھتے ہم کہ سیمبل کون سے ہوتی ہیں ویسے تو آپ کو یہ نظر آ رہا کہ ایک کی طرح کی سیمبل ہے اور دوسری سیمبل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک اوپر اس کو کٹا سے لگ ہوئے تو اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ چیزیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کہ consider set is 2357 یہ ہمارے پاس set دی ہے جیسے elements 2357 ہیں اور یہاں پر نیچے لکھے ہے کہ number to belongs to set that is to belong to a تو یہاں سے اس لائن سے پتے چل ہے کہ یہ سیمبل ہے اس کا meaning جو ہوتا belong to ہوتا ہے تو مجود ہے تو اس اندر مجود ہے تو اس کے بعد نیچے چلتے ہیں نیچے لائن میں نے کہ number does not belong to set therefore is not member of a for does not belong to a تو گراس کرنے سے ہمیں یہ پتے چلتا ہے کہ جو member ہے وہ a set کے اندر موجود نہیں ہے یا بلان کا مطلب اردو میں یہی ہوتا ہے کہ وہ مجتمل نہیں یا اس میں موجود نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ کو دونوں سیمبل کے بارے میں بخوبی بچت ہو جائے اور ہمیں زیادہ لکھنا بھی نہ پڑ اور مطلب بھی سمجھ جائے تو یہاں پر اگزمپل کے لحاظ سے ہم دیکھنا ہے کہ پہلا پارٹ جو دیو ہے کہ six belong to d کہ six کے بلان موجود ہے یا نہیں تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے تو یہاں پر لگے 13 not belong to d تو پتا ہے کہ 13 اس کے اندر شامل نہیں ہے تو اس لئے یہ بھی true ہوگئے true because z d does not contain 13 تو یہاں پر چیک پوائنٹ ہے چیک پوائنٹ چھوٹے سے ٹیسٹ کہ آپ یہ چیز سمجھ چکے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں ابھی تک تو یہ ٹیسٹ دیکھ لیتے کہ if e is equal to multiples of 3 کہ e والے جو sets ہے اس میں multiples of 3 شامل ہے مضال تین کا ٹیبل والے جو ان سے وہ شامل ہیں تو اس کے نیچے لگے which following statement is true تو نیچے یہاں سے کون statement true ہے یا false ہے تو آپ دیکھیں کہ 8 belong to e تو یہ ابھی آپ پتا ہوگا کہ 8 multiple of 3 ہے یا نہیں تو یہ true will be false اور یہ دوسر example ہے 2 does not belong to e کہ 2 multiples of 3 میں شامل ہے یا نہیں یہ بھی آپ خوبی علم ہوگا تو یہ میں ایکسرسائز چھوٹی سی چھوٹی سی آپ کی پر چھوٹا ہوں کہ آپ بتائیں گے کہ یہ چیز ہے یہ اس کا حصہ ہے یا belong to ہے یا نہیں یہ مطلب true یہ دونوں a اور b true ہیں یا فالس ہیں ایک true اور فالس ہے وہ آپ نے بتانا ہے تو اس کے بعد تھوڑا سے نیچے اور چلتے ہیں finite sets and infinite sets تو اس کے والے تو اس کو infinite کہتے ہیں اور جو جس count نہیں ہو سکتے اس کو infinite کہتے ہیں تو یہاں پر جو stars ہیں آپ کو دیکھتے ہیں اسمان کے اوپر تو آپ star کو count نہیں کر سکتے تو اس لئے ان کو infinite کہیں گے آئی سے یہ جس شروع ہوتی ہے تو infinite لا متنائی مطلب جو ختم نہ ہونے والی جس کی گمتی غیر ہم count نہیں کر سکتے تو infinite نمبر کی اگزمپل آپ نے دیکھ لی تو finite سیٹ کی اگزمپل بہت زیادہ بندہ دے سکتے کہ فرز کی اگزمپل دوں میں کہوں گا آپ کلاس میں چالیس بچے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ کی کلاس میں finite finite ہیں تو اس کے بعد یہی چیز تھی finite اور infinite کے حوالے سے آج یہ لیکچر یہاں تک انڈ کرتے ہیں کیونکہ لیکچر کافی لمبا ہو چکا ہے اگرچہ یہ لیکچر بہت زیادہ آسان تھا اور آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ چکا ہوگا اگر پھر بھی آپ سمجھ نہیں آیا کوئی ویڈیو کے انڈ پہ میں سب سٹوڈنٹ سے کہوں گا میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں جو ویڈیو جہاں پر چال رہی تو اس کے نیچے سبسکرائب والا ریڈ کلر کا بٹن تو وہاں پر آپ کلک کر آگے پھر آل پر کلک کر دیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی نیو لیسن یہاں پر اپلوڈ کروں گا تو ایک نوٹفکیشن آپ موبائل کے انر چلے جائے کہ نیو لیسن جو اپلوڈ ہو چکے تو آپ فوراں دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اور نیچ ویڈیو کے ساتھ جس میں لیسن نمبر ٹو جائے سٹارٹ کراؤں گا تو اوکے اللہ حافظ